ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما سیریل جان سار کی نیک سٹوڑی کے بارے میں جہاں پر اب صرف راز اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والا ہے جو کرمات اس نے اپنی زندگی میں کیے آخر اس کو ایک نہ ایک تین تو بگت نہیں ہے یہ زندگی مقافات کا دوسرا نام صرف راز ایک بہت ہی بے شرم انسان ہے دوسرے دن میں اٹھائیں اب نو شیروان کے آفیس پھر سے نو شیروان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ سے پھر آفیس میں آئے گا اور آ کر یہاں پر بتمیزی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تب ہی نو شیروان اب اپنے مینجر سے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیتا ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب اس کا مینجر بہت ہی حیران ہوتے کہتے ہیں اس آخر یہ کس کا ریزنیشن لیٹر ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نو شیروان کہتے ہیں کہ اس طرف راز جیسی آئے تمہیں اس کی ہاتھ میں یہ تھمانا ہوگا اس کو بلکل بھی آلہ ہونے ہیں کہ اب وہ آفیس میں آ کر ہمارے لیے کام کرے بات سننے کے بعد تب ہی اب مینجر لے کر چلا جاتے ہیں اب جیسے ہی سرفراز نو شیروان مینجر میں داخل ہوتا ہے تب ہی مینجر اسے روک دیتا ہے کیونکہ مینجر کو تو پہلے انسٹرکشنز مل چکی ہوتی ہے کہ نو شیروان عمل پر تو وہ عمل ہی کرنے والا ہے تب ہی اب مینجر کہتے ہیں کہ وہ اس نے آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا تحفہ دیا مینجر کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ جب بھی سالری دینے کے لیے اسے بلاتا ہے تو اس کے ساتھ بتمیزی ہر دفعہ کر دیتا ہے تو وہ خود چھوٹیاں کرتا تھا اور کٹنگ ہونے پر وہ کافی زیادہ بتمیزی کرتا تھا اور مینجر تو اسے بہت زیادہ تنگ تھا لیکن مینجر کے پاس اسیس نہیں تھی ونہ اس کے لیے اس آفیس سے کیک کر دیا ہوتا اب جیسے ہی مینجر اب سرفراز کے ہاتھ میں وہ ریزنیشن لیٹر اور اس کے کچھ دنوں کے ڈیوز کلیر کرتا ہے تو یہ دیکھا اب سرفراز کو بہت کسا بھی آتا ہے سرفراز کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور بوس میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ میں نوشیروان کے پاس جانا چاہتا ہوں خود بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد مینجر کہتا ہے کہ اس نے تمہیں سکتی سے آفیس میں آنے کیلئے منع کیا ہے اس لیے میں تمہیں یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز اب مینجر کے ساتھ ایک دفعہ سے پھر بتمیزی کرتا ہے اور پھر سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی دیکھتا ہے تب ہی اب بوس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ مجھے اس آفیس سے نکالنے کی یہ بات گرد کی تھی تو پھر آپ کو گرم ہی رکھنی چاہیے تھی اس طرح یہاں سے مجھے نکالنے کی ضرورت کیا تب ہی جعفر دیکھتا ہے کہ کافی زدہ بتمیزی کر رہا ہے تب ہی جعفر کہتا ہے کہ زبان سنبھال کر بات کرو تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو یہ دیکھ کر تب ہی سرفراز مخاطب ہوتا ہے زعفر تب ہی جعفر سے کہتا ہے ہم ہو فرما بردار شاہ کے فرما بردار شہزاد لیکن میں تو کسی کا فرما بردار نہیں ہوں یہ سننے کے بعد تب ہی اب نوشیروان کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو جعفر سے بات کرنے کی تمہیں بلکل بھی ضرورت نہیں اس سرفراز اب نوشیروان کی جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ دعا جو پہلے میرے حصے میں آئی تھی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور بغیر کسی لالچ کے یہاں تک کہ اسے اس بات کا بھی آئیڈیا تھا کہ میرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں پھر بھی وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میرے ایک دفعہ کہنے پر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آگئی تو اب آپ نہیں جانتے کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہوگا اور یقیناً آپ کو دعا نے بھی نہیں بتایا ہوگا کیونکہ دعا کو مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتے اب نوشیروان کو بہت ہی گھسا بھی آتا ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ ان سرفراز کو کہتا ہے کہ دعا کو تب تمہاری حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتا اس لیے وہ تمہاری باتوں میں آگئی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب سرفراز نوشیروان سے کہتا ہے کہ فرق اس بات سے نہیں پڑتا تو یہ پڑتا ہے کہ پہلے تو وہ میرے حصے میں آئی تھی اب بہت زیادہ نوشیروان کو گھسا آتا ہے اور نوشیروان اپنے گھسے کے کنٹرول کو کھو دیتا ہے تب ہی اب نیگن کو جوان سے نکال لیتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو یہاں سے تمہاری سلامتی سے واپسی ہو تو پھر یہاں سے چلے جاؤ ورن کیسے ساری گولیں تمہاری حلق میں اتار دوں گا تب ہی وہاں سے جعفر کہتا ہے کہ چلے جاؤ کیوں ضائع ہونا چاہتے ہو تم بوس کے ہاتھوں سرفراز تب ہی بھی بتمیزی پر ہی اترتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ تمہارے بوس کی اتنی حمد نہیں ہے کہ تمہارا بوس مجھ پر گولی چلا سکے لیکن سرفراز کو اس طرح سے سن کر تب ہی ون ہوش میں آتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس آفیس میں بہت زیادہ گواہ موجود ہوں نہیں ریپیٹیشن کو میں خراب کیسے کر سکتا ہوں یہ تو جاہر آدمی ہے اور اس کے موہی مجھے نہیں لگی اب سرفراز کو جعفر بہت ہی دکے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے ہو یہاں سے چلے جا اور دوبارہ اپنی شکل دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے سرفراز ہے کہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا لیکن تب ہی جعفر اب گارڈز کو بلاتا ہے دکے دے کر اسے آفیس سے باہر تو نکال دیتا ہے سرفراز کو اپنی انسلٹ کبھی بھی نہیں بولے گی وہ کہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ان دونوں نے مل کر کیا ہے اس کا تو بدلہ میں لے کر ہی رہوں گا کب کیسے اور کہاں پر بدلنوں گا یہ خود بھی اسے نہیں پتا ہوتا تب ہی کہتا ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں کیونکہ جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا آفیس کے سامنے اس نے مجھے بددام کر کے رکھ دیا ہے وہ کلیب جو کہ سرفراز کے بہت زدہ کلیب تھا جو بھی سب کے ساتھ مل کر سرفراز کا تماشا دیکھ رہا تھا اور سرفراز پر ہس رہا تھا تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ ایک ایک سے گن گن اپنے بدلنوں گا میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا کوئی بھی یہاں پر اب میرا اپنا نہیں تھا لیکن نو شیر بہت ہی بری گلتی اپنی زندگی کی کر دیا جو اس نے مجھے تک دے کر یہاں سے باہر نکلوایا اور جعفر کو تو میں زندہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں سرفراز اب بہت ہی غصے سے کر چہرہ جاتے ہیں اب جیسے ہی گھڑ جاتے ہیں تو اس کی ماں کہتے ہیں کیا ہو گئے تم اتنی زلدی گھر کیسے آگئے ہو کیا تم وہیں آفیس سے چھٹی ہو گئے سننے کے بعد تب ہی اب سرفراز بہت ہی غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں تب ہی قوسر کہتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے تم مجھے بتاؤ تو صحیح سرفراز کہتے ہیں کہ وہ فیضہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس نی بہن بعد سننے کے بعد تب ہی قوسر کو اب شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کو آفیس سے نکال تو نہیں دیا تب ہی اب قوسر کہتے ہیں کہ سرفراز میں سوچ رہی ہوں کہیں ویسا تو نہیں آل تو نہیں دیا تو ہاں مجھے نوکل سے نکال دیا گیا یہ بات سننے کے بعد کوسر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے سرفراز اب کیا ہوگا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ بھی بسترے کے ساتھ لگ چکا ہے اور اس گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا تمہاری نوکری تو پہلے ہی بہت مشکل سے ہوتی اور اب کیسے تم نوکری ڈونڈو گے یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں میرے پاس پہلے ایکسپیرینس موجود نہیں تھا لیکن میرے پاس ایکسپیرینس ہے اور جلدی مجھے نوکری بھی مل جائے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی کوسر کہتے ہیں کہ نوکری تو بہت ہی اچھی تھی اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا تھا ورنہ آج کل پرائیویٹ نوکریاں تو بہت ہی کم تنہاں پر موجود ہوتی ہیں سرفراز کہتا ہے کہ اب چلی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ ہی مجھے بتا دے یہ بات سننے کے بعد تبھی کوسر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو دعا کو یہ سب کچھ کرنے کی آخر ضرورت تھی کیا تھی گھر کی بات تھی تو گھر میں رہنے دیتی لیکن سرفراز تو دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اس کا تو میں وہ حال کروں گا یہ سوچ بھی کبھی نہیں پائے گی سننے کے بعد تبھی کوسر اب سرفراز کے سامنے ہاتھ جوڑتے تبھی کہتے ہیں کہ اب کچھ بھی ایسا مت کرنا پہلے تمہارا باپ دیکھو بسترے کے ساتھ لگ گیا لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ اب گر جائے تو اٹھے بھی ارے باپ کا ہم پر بہت ہی آس رہا ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ بس کر دے اما یہاں پر ہی ساری انکوائیڈی کرے گی اتنے پریشان ہوں اور تم میرے سے سوال پر سوال کرتی جا رہی اندر سے زنبل بھی آ جاتے ہیں سنبل یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے کہ بھائی اتنی جلدی آفیس سے کیسے آ گئے یہ بات دیکھ کر تبھی سنبل کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے سرفراز کہتا ہے کہ کیسے آ سکتا ہوں اس نے مجھے آفیس سے نکال دیا ہے اس لئے اب میری نوکری چلی گئی ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی اب بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے تبھی کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ کہیں وہ ایسی حرکت نہ کرے لیکن اس نے دیکھو اپنا آپ آخر دکھا ہی دی کہتے ہیں کہ ہاں تبھی کہتے ہیں کہ ادھر آو سنبل مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی کال جب ابو ہسپیٹل میں تھے تو تمہارے پاس کھرا کیا کہہ رہا تھا خیزر تمہیں میری طرف اشارے کر کے یہ بات سننے کے بعد تبھی آپ سنبل دل ہی دل میں سوچ تھے کہ یہ تو پہلے ہی خیزر سے بہت بدزن ہے اور مجھے اس طرح کی سے کوئی بات بھی نہیں بتانی تبھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بس ویسے ہی بات کر رہا تھا کہ تمہارا بائی بھی کافی پریشان کھرا ہے تمہارے گھر میں کافی زیادہ پریشان ہی ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ نہیں تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو کیوں کہ اس نے کوئی اور ہی بات میری خلاف کی تھی یہ بات سننے کے بعد سنبل کہتا ہے کیا ہو گیا ہے بات وہ ہسپیٹر میں ایڈمیر تھے اور اس وقت خضر اکھرا ہو کر خیزر ایسی بات کیوں کرنے لگا یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ یہ تو تمہیں ہی پتا ہو کیونکہ اس وقت تم مجھ سے چھپا رہی ہو اور کیا چھپا رہی ہو اس بارے میں مجھے نہیں پتا سنبل کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا وہم ہے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی سرفراس کہتا ہے کہ جانتا ہوں سنبل بہت اچھا طریقے سے اس شخص کی مٹیلٹی کو تمہیں چھپا رہی ہو اور میں بہت اچھا طریقے سے جانتا ہوں یہ بات کہہ کر تبھی سرفراس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اب جیسے ہی کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی تک اس کی ماں اس کے لیے پانی لے کر نہیں ہی سوچتا ہے کہ فیزا یہاں پر ہوتی تھی تو اسے میرا ڈر ہوتا تھا اس لیے وہ جلدی سے پانی تو لے کر آ جاتی تھی تبھی بہت ہی زور سے چلاتے اور کہتا ہے کہ پانی مل جائے گا یا نہیں اس کے لیے مجھے خود ہی اٹھ کر باہر آنا پڑے گا تبھی اب کوثر کہتے ہے کیا ہو گیا بیٹا تمہارے باپ کی طرف گئی تھی آ جاتی ہوں تمہیں پانی بھی دے دیتی ہوں یہ بات سننے کے بعد تبھی اب بہت ہی زدہ سرفراس کو نہ جانے کی اس بات کا گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس بات کا کہ فیضہ اس گھر پر موجود نہیں ہے یا پھر اس بات کا کہ اس کی ماں اسے پانی دینے کے لیے نہیں آئی بلکہ اس کے باپ کی طرف پہلے چلی گئی ہے یہ دیکھ کر تبھی فران سنبل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سنبل میری بات سنو اور پانی لے کر آو اب جیسے سنبل جاتی ہے تبھی کہتا ہے کہ تمہیں فیضہ کی کال وغیرہ نہیں آئی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ اسے ہمیں کال کرنے کی ضرورت ہے وہ جہاں پر ہے وہ ٹھیک ہے اسے یہاں پر آنے کی اب بلکل بھی ضرورت نہیں اور اس جیسی لڑکی کو اب اس کرمے میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں کیونکہ اس کی وجہ سے میرا اور میرے شور کا رشتہ خراب ہو رہا تھا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب صرف راز خموش ہوتا ہے اور کوئی بات کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ نہیں فیضہ ایسی کبھی بھی نہیں تھی کیونکہ فیضہ کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا فیضہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی تبھی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اگر تمہیں اس کی کال آئی تو مجھے ضرور بتانا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کہتی ہے سنبر کے بھائی اگر وہ چلی گئی ہے تو اسے چلے ہی جانا بہتر ہے اس کا اس گھر میں رہنا ہی بہتر ہے اس گھر میں اس کا رہنا بلکل بھی بہتر نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ وہ جس طرح کے کردار کی لڑکی ہے وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں بصیرہ نہیں کر سکتی اور ہم تو آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی لڑکی لے کر آئیں گے کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ بھی اس سے کچھ خاص خوش نہیں تھے یہ بات سننے کے بعد تبھی اب سرفراز خاموش رہتا ہے اور سنبر کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتا سرفراز تو اس لئے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ آپ فیضہ کو اس گھر میں لا کر کسی نہ کسی طریقے سے پھر سے ان بہنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر اس گھر میں فیضہ آ جاتی ہے تو یقینا دعا کا میرے ساتھ پھر رابطہ تو ہو جائے گا اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ اگر دعا تک میرے پھر رسائی ہو جائے گی تو دعا سے بدلہ لینا میرے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا کیونکہ اب وہ بدلے کی آگ میں اتنا برک رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے پھر آفیس میں آئے گا اور آ کر یہاں پر بتمیزی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تب ہی نوشیرون اب اپنے مینجر سے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیتا ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب اس کا مینجر بہت ہی حیران ہوتے کہتے بوس آخر یہ کس کا ریزنیشن لیٹر ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نوشیرون کہتے ہیں کہ سرفراز جیسی آئے تمہیں اس کی ہاتھ میں یہ تھمانا ہوگا اس کو بلکل بھی آلاؤن ہے کہ اب وہ آفیس میں آ کر ہمارے لیے کام کرے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب مینجر لے کر چلا جاتے ہیں اب جیسے ہی سرفراز نوشیرون اس میں داخل ہوتا ہے تب ہی مینجر اسے روک دیتا ہے کیونکہ مینجر کو تو پہلے انسٹرکشنز مل چکی ہوتی ہے کہ نوشیرون مل پر تو وہ عمل ہی کرنے والا ہے تب ہی اب مینجر کہتا ہے کہ بوس نے آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا تحفہ دیا مینجر کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ جب بھی سالری دینے کے لیے اسے بلاتا ہے تو اس کے ساتھ بتمیزی ہر دفعہ کر دیتا ہے تو وہ خود چھوٹیاں کرتا تھا اور کٹنگ ہونے پر وہ کافی زیادہ بتمیزی کرتا تھا اور مینجر تو اس سے بہت زیادہ تنگ تھا لیکن مینجر کے پاپ اسیس نہیں تھی وانا اس لیے اس آفیس سے کیک کر دیا ہوتا اب جیسے ہی مینجر اب سرفراز کے ہاتھ میں وہ ریزینیشن لیٹر اور اس کے کچھ دنوں کے ڈیوز کلیر کرتا ہے تو یہ دیکھا اب سرفراز کو بہت کسابی آتا ہے